موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام سیرت نگاری کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے پچھلی نشست کے اندر مستشرقین کے اعتراضات اور اس پر تردید کے تعلق سے تفصیل سے ہم نے جانا اسی کڑی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ جن صدیوں کے بارے میں شروع کے جن پہلی اور دوسری صدی کے بارے میں ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ انکدہ کا دور پایا جاتا تھا اس میں تحریری شکل میں منظم انداز میں کوئی چیزیں موجود نہیں تھی بلکہ ساری چیزیں چاہیں ان کا تعلق سیرت سے ہو یا تاریخ سے ہو یا پھر حدیث سے ہو وہ ساری چیزیں تیسری اور چوتھری صدی حجری کے اندر ایک بارگی وجود میں آگئی ہیں تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو تدوین سیرت یا تدوین حدیث یا تدوین تاریخ کا جو سلسلہ ہے ان کے تین مراحل ہیں جب تک ہم تین مراحل کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے اور ہر مرحلے کے اندر جو نمائی شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک ہم مستشرکین اور آدائے اسلام کے اعتراض کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ ہی ان کی ہم تردید کر پائیں گے چونکہ اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری یہ ہمارے نزدیک مستند ادوار ہیں ہمارے نزدیک یہ اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم سے کاٹ دیا جائے گا اور ان چیزوں کو ہماری نظر میں ہمارے یہاں اگر اس کو غیر متبر بنا کے پیس کر دیا جائے گا تو پھر تاریخ ہمارے ہاں رہ کیا جائے گی اسلامی تاریخ جس پر ہم فقر کرتے ہیں یہ اسی کا سر اور اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جب یہی ہمارے ہاں نہیں رہے گا تو پھر آخر ہم اسلامی تاریخ کو کون سی ہوگی جس پر ہم فقر کریں گے وہ اسلامی تاریخ کا حصہ جو بعد میں بدات اور خوراپات سے بھرا گیا تخلید اور اس کی جو ہے کارستانیوں سے بھرا گیا جسے پر کر دیا گیا مزارہت کا سنسلہ سرو ہوا خانکاؤں کا سنسلہ سرو ہوا اور رفض و تشیل سے جس کو بھر دیا گیا کیا اس تاریخ پر ہم فقر کریں گے ہم جس اسلامی تاریخ کے سنہرے دور پر فقر کرتے ہیں وہ یہی تینوں مفضل صدیہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل دور بتایا ہے اور اسی کو حطف تنقید بنایا جاتا ہے اور اسی دور کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے چنانچہ ہم اس بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن صدیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جن صدیوں کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے آدھا اسلام کی طرف سے مستسرکین اور لیبرل اور ملہدین کی طرف سے کہ اس دور میں انکتہ پایا جاتا تھا جب یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس دور میں انکتہ پایا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس وقت تحریر میں کوئی چیز نہیں لائے گئی یعنی تحریر کا سلسلہ تدوین کا سلسلہ اس وقت نہیں پایا جاتا تھا جبکہ میں نے اس سے پہلی نسلت میں یہ بات بتائی سراحت کے ساتھ کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باعتم یہ چیزیں پائی جاتی تھے یہ الگ بات ہے کہ تمام صحابہ اکرام یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن بہت سارے صحابہ اکرام آپ کو مل جائیں گے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے تحریر میں لائیں ہیں چنانچہ ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ پہلا مرحلہ یہ جو تدوین حدیث ہے یا تدوین سیرت ہے تدوین تاریخ ہے شروع میں کس طرح سے تین مرحلے پائے جاتے تھے اور ہر مرحلے کے اندر آپ کو ایسی سخصیتیں نظر آئیں گی جنہوں نے اس کام کو پوری سرگرمی سے انجام دیا ہے چنانچہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ خلافت رازدہ کا دور ہے اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اسی طرح سے بنو امیہ کا اجدائی دور ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ زبانی طور پر ہو تقریری طور پر ہو تلقین کے طور پر ہو یا زبت صدر کے طور پر ہو یہ ساری چیزیں تو پائی ہی جاتی تھی ان کے علاوہ مساجد کے اندر حلقات کی شکل میں درس ہوتا تھا باقاعدہ اس مرحلے میں اور بہت سارے ایسے اصحاب پائے جاتے تھے جو خاص واقعات کو لکھتے بھی تھے خاص طور سے خلافت رازدہ کے دور میں جو بنو امیہ کے دور تک چلا ہے ہاں بنو امیہ کا دور آتے آتے کچھ لوگوں نے سیرت انصاب اور فتوحات اور مغازی کے موضوع پر باقاعدہ الہدگی سے لکھنا انہوں نے شروع کیا اور یہ ان کی ذاتی اور شخصی کوش سے تھی جنانچہ اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ایسے بہت سارے رواد پائے جاتے ہیں جن سے علماء حفاظ نے باقاعدہ روایت کیا ہے آپ دیکھیں گے اقیل بن ابی تعلیم ہیں عمر ابن خولہ ہیں اقرہ بن حابس ہیں مخربہ ابن نوفل ہیں جبیر ابن متعیم ہیں یہ سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں باقاعدہ جو بنو امیہ کے دور میں کافی عمر دراز ہو چکے تھے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا اور دیکھا چنانچہ وہ تمام حوادث اور واقعات جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو انہوں نے ویسے ہی نقل کر دیا چنانچہ ان کے یہاں آپ کو تلقین ملے گا ضبط صدر ملے گا صرف انہی پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا بلکہ ان کو تحریر میں ملایا اس دور میں مذکورہ جو رواد جن کا نام ہم نے لیا ان لوگوں نے تاریخی واقعات کو اور اسی طرح سے حدیث کو فردی طور پر نقل کیا ان کے علاوہ آپ کو عبان ابن عثمان جو کی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اسی طرح سے زبیر ابن اوام رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے غروہ بہت مشہور ہوئے غروہ ابن زبیر اسی طرح سے شرحبیل ابن سعید اور امام زہری یہ سب بڑے بڑے تابعین ہیں جو بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حاصل کیا تاریخ کے تعلق سے صیرت کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے اور ان لوگوں نے ان کو تحریر کر دیا کتابی شکل میں باقاعدہ تحریر کر دیا برا ابن عاظب ایک مشہور انساری صحابی ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ صرف مغازی اور صیرت ہی کے بارے میں عملہ کراتے رہتے تھے ان کے شاگرد ابو اسحاق سبی ہیں انہوں نے ان سے روایات لیں اور ان کے بہت سارے مجموعے کو مرتب کیا اس طرح سے برا ابن عاظب کے پاس علم سیرت کے اتنے زخیرے موجود تھے جتنے بھی زخیرے تھے ان سب کو ان کے جو شاگرد ابو اسحاق سبی انہوں نے سب کچھ اپنے پاس نکل کر کے رکھ لیا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے مغازی میں اور سیرت کے بارے میں درجنوں روایات ایسی ہیں جو انہوں نے برا ابن عاظب اور ابو اسحاق سبی کے واسطے سے نکل کی ہے ظاہر سے بات ہے برا ابن عاظب جو کی صحابی تھے ان کی ساری روایتیں جو مغازی سے متعلق ہیں سیرت کے متعلق ہیں اور احادیث سے متعلق ہیں امام بخاری نے ابو اسحاق سبی کی سنت سے روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ برا ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے ان ساری چیزوں کو تحریری شکل میں ابو اسحاق سبی نے حاصل کیا اور پھر یہ جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں ان سے انہوں نے یہ ساری چیزیں روایت کی اور صحیح بخاری کے اندر انہوں نے نکل کر دیا ہے صحیح بخاری میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے صحیح بخاری بہت بڑا مجموعہ ہے پہلے حضرت برا ابن عاظب کے پاس اس سے بھی چھوٹا مجموعہ تھا تو ہم صحیح بخاری کو دیکھ کر کے اس کو اپنے پاس دیکھ کر کے ہم انکار نہیں کر دیں گے کہ ابو اسحاق سبی کے مجموعے کا اور اسی طرح سے حضرت برا ابن عاظب کے مجموعے کا ہم نہیں انکار کر دیں گے بلکہ ہم اس سلسلے کو ثابت کریں گے کہ امام بخاری نے اپنے شیخ ابو اسحاق سبی سے نکل کیا اور انہوں نے جو کچھ اپنے مجموعہ سے روایت کیا اسی طرح سے ابو اسحاق سبی نے اپنے وستاذ برا ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے ان کے مجموعے سے ساری چیزوں کو روایت کیا اور نکل کر دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کس طرح سے ہمارے سامنے ایک صحابی ہیں اور ایک تہبئی ہیں اور پھر بعد میں امام بخاری ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے ہاں ٹھیک ہے امام بخاری کے پاس بڑا مجموعہ تھا جو صحیح بخاری جس کے اندر آپ کو سیرات مغازی حدیث ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو یہ ایک بڑا مجموعہ ہے تو ہم اس کی وجہ سے اس سے پہلے کے جو چھوٹے مجموعے ہیں جو تابعین اور صحابہ کے مجموعے ہیں ان کا انکار نہیں کر دیں گے گویا ایک سلسلہ ہے یہ منکتے نہیں ہوا اسی طرح سے ہم آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کی مختلف جو ہے روایتیں سراحت سے مروی ہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد حرام کے اندر کعبہ کے اندر اس کے سہن میں بہت سارے لوگوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے اور بیق وقت یہ کئی علوم پر تعلیم دیتے تھے اپنے طلبہ کو اپنے شاگردوں کو اور بہت مشہور شاگرد ان کے تھے اور بہت زیادہ تھے وہاں پر لوگ دور دور سے کرنے کے لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے وہاں پر ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تنانچہ اسی وجہ سے آپ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا تھا آپ قرآن کا حلقہ رکھتے تھے وہاں پر ایک ساتھ بلکی روایتوں میں آتا ہے کہ بیق وقت وہ کئی کئی فن کو پڑھایا کرتے تھے تنانچہ عربی زبان و عدب کے لیے ایک حلقہ انہوں نے مقرر کر رکھا تھا جس کے اندر وہ عربی زبان و عدب پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو اس لیے کہ آپ بہت زیادہ ماہر تھے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے انہیں تنانچہ ان کو قرآن کے آیتوں کو سمجھانے کے لیے وہ اشعار سے عربی زبان و عدب سے اس دلال کیا کرتے تھے اسی طرح سے تفسیر کے لیے انہوں نے ایک حلقہ مقرر کر رکھا تھا جس میں وہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے اسی طرح سے ایک مقررہ وقت میں وہ لوگوں کو حدیث سمجھایا کرتے تھے اور حدیث کی باریکیاں بتایا کرتے تھے ایک خاص مقررہ وقت میں لوگوں کو مغازی اور صیرت پڑھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن غزوات میں حصہ لیا تھا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے چنانچہ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک ہی صحابی کے ذریعے سے تابعین کے پاس کتنی معلومات اکٹھا ہوگئی ایک ساتھ آپ صیرت اور مغازی پڑھایا کرتے تھے اسی طرح سے تفسیر پڑھایا کرتے تھے حدیث پڑھایا کرتے تھے عربی زبانوں عدب پڑھایا کرتے تھے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس کو کتنے فنون میں بیق وقت کتنے علوم میں وہ ماہر تھے اور بہت سارے شاگرد آپ کے پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے آپ سے وہ ساری چیزیں تحریر کر لی ضبط کر لی تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ کے ساتھ ہے عبداللہ بن عباس بہت سارے غزوات میں شریک رہے ہیں اور آپ کے صحبت میں کافی وقت انہوں نے گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو چیزیں سیکھیں اور جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ان کو اپنے بات کے لوگوں میں کس طرح سے مندقل کی اور دوسرے لوگوں نے ان سے سب چیزیں تحریر کر لی نقل کر لی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سینہ در سینہ پہنچا ہے تو آپ دیکھیں ان کے تا کہاں پایا گیا ابھی ہم نے براہ بن عاجب سے ثابت کیا کہ کیسے تیسری صدی حجری میں امام بخاری نے ساری چیزوں کو نقل کر لیا ہے ایک بڑا مجموعہ ہمارے سامنے آیا اس کا ایک سلسلہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کیا اب یہ دوسرا سلسلہ عبداللہ بن حباس رضی اللہ عنہ کہ ان کے ذریعے سے کیسے بات کے ادوار میں تحریری شکل میں ساری چیزیں پہنچی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی ان کے تاہے یہ صحابی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ساری چیزیں سیکھی اور اس کے بعد اپنے بات کے صحابہ کو انہوں نے بتلایا ہے تو اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی حجری کے اندر کسی قسم کا کوئی انکتہ تھا تحریری انداز میں تو نہ تحریری انداز میں کوئی انکتہ تھا نہ نقل روایت میں کوئی انکتہ پایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں تابعین کے اندر ابان ابن عثمان یہ سیدنا عثمان ابن افحان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادیں ہیں اور مغازی کے اندر خصوصی طور پر یہ متخصص تھے انہوں نے مغازی کے بارے میں مختلف صحابہ کرام سے بہت ساری روایتیں جمع کی اور انہوں نے ایک باقایتہ مجموعہ مرتب کیا تھا جسے مغازی ابن عثمان کے نام سے یا مغازی ابان ابن عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے آپ اپنے طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے اسی مجموعے سے باقایدہ عملہ کراتے تھے ان کے طلبہ اس کتاب کے نسخے باقایدہ تیار کرتے تھے اب دیکھیں یہ کون ہے ابان ابن عثمان یہ حضرت عثمان کے صاحبزادیں ہیں لڑکے ہیں انہوں نے صرف عثمان ہی نہیں بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایتوں کو نقل کیا ہے چاہے مغازی سے اس کا تعلق ہو صیرت سے اس کا تعلق ہو حدیث سے اس کا تعلق ہو تمام فن کے اندر انہوں نے صحابہ کرام سے ان صحابہ کرام سے ڈائریکٹ روایتوں کو نقل کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزبات میں اور ہر واقعات اور حادثے میں شریک رہے ہیں اب دیکھیں آپ کے والدے محترم خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں اور آپ نے شروع اسلام میں دس پانچ لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت آپ مسلمان ہوئے ہیں اور انہی کے لڑکے ہیں کون ابان ابن عثمان تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس کتابی شکل میں ایک بہت بڑا مجموعہ موجود تھا جسے تاریخ میں مغازی ابان ابن عثمان سے جانا جاتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اپنے طلبہ کو باقاعدہ عملہ کرواتے تھے اور ان کے طلبہ اس کتاب سے لکھ کر کے نسخہ تیار کر دی یعنی اس کی کاپی لکھتے تھے کاپی تیار کرتے تھے جو ان کے مجموعے میں جو چیزیں موجود تھیں مغازی سے اور غزبات اور صیرت کے تعلق سے جو چیزیں موجود ہوتی تھیں ان کو ان کے طلبہ باقاعدہ کاپی کر لیتے تھے نقل کر لیتے تھے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے دور یعنی پہلی صدی میں پچاس سال ہو یا سو سال ہو وہاں پہ ان کتاب آیا جادا تھا یہ سب جوٹ ہے یہ مستشلقین کا پروپیگنڈا ہے اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں مشہور شخصیت اروہ ابن زبیر کی ہے تابعیر میں عوان ابن عثمان کے بعد ایک مشہور اور نمائی نام بلکہ غالباً سب سے زیادہ نمائی حضرت اروہ ابن زبیر کا ہے یہ کون ہے اروہ ابن زبیر حضرت آئیشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں ابو بکر صدیق کے نمازیں ہیں یہ زبیر ابن عوام جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میری امت کا ہواری زبیر ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے یہ صاحب زادے ہیں اسمہ بنت ابو بکر کے یہ لڑکے ہیں اسی لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ نمازیں ہیں اور آئیشہ صدیقہ کے یہ بھانجے ہیں یہ آپ یاد رکھئے کہ ان کی پروری سے زیادہ تر حضرت آئیشہ صدیقہ کے گھر پہ ہوئی ہے جو آپ کی خالہ تھی انہوں نے علم سیرت اور مغازی کے بارے میں باقاعدہ ایک مجموعہ مرتب کیا تھا اور وہ مجموعہ تحریری شکل میں تھا وہ اسی مجموعے سے اپنے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے اس تحریری مجموعہ کی تیاری میں باقاعدہ بعض خلفاء نے بھی دلچسپی لی یعنی بعض کے ادوار میں بنو مہیا کے دور کی بات کر رہے ہیں اور بعض دوسرے حضرات نے بھی ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ مجموعہ ان کے لئے مرتب کیا جائے چنانچہ انہوں نے اپنا یہ مجموعہ ایک سے زائد مرتبہ مرتب کیا اس سے کاپی کیا اس کے اندر رد و بدل کیا انہوں نے خود اپنے دست مبارک سے جو نسخہ لکھا تھا وہ آج ہم تک گرچے نہیں پہنچ سکا ہے لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو عملہ کرایا تھا وہ مختلف کتابوں میں محفوظ ہے باقاعدہ ان کے شاگردوں کا لکھا ہوا مجموعہ مشہور مورخین اسلام چاہے وہ علامہ تبری ہوں ابن سعید ہوں واقدی ہوں ان سب لوگوں تک ان کا مجموعہ باقاعدہ پہنچا اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے مجموعہوں کو نکل کر دیا ہے یہ چونکہ بڑے بڑے مجموعہ ہیں ان کے جسے تبری کے ابن سعید کے اسی طرح سے واقدی کے ان سب مورخین یہ جو تیسری اور چوتی سدھی ہجری کی جو بڑے بڑے مورخین ہیں جن پر بھروزہ کر کے لوگ کہتے ہیں خاص طور سے مستسرکین کہ اس سے پہلے کوئی مجموعہ نہیں پایا جا گا تھا ان کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان بڑے بڑے مجموعوں میں چھوٹے چھوٹے مجموعوں کو جمع کر دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے مجموعوں سے جیسے مغازی عبانی بن عثمان ہے مغازی اروائی بن زبیر ہے ان سب سے انہوں نے پورا پورا استفادہ کیا اور ان کے تمام مندرجات کو اپنی اپنی کتابوں میں سمو دیا آج سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے ڈاکٹر مصطفیٰ آزمی نے ان ساری کتابوں سے جو تاریخی جو بڑی بڑی کتاب ہیں بڑے بڑے مجموع ہیں جو تاریخ تبری ہے تاریخ ابن سعاد ہے تاریخ واقدی ہے مغازی واقدی مسہور ہے ان تمام کتابوں سے اروائی بن زبیر کی اس کتاب کے سارے حوالوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک مرتب سکل میں ایک کتاب بنا دی جس کا نام انہوں نے رکھا مغازی اروائی بن زبیر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح اروائی بن زبیر کی معلومات کا سارا زخیرہ ایک جا جمع ہو گیا البتہ یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ان کے زخیرے معلومات کا خاصہ حصہ ہے جسے دریافت کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا اور آج وہ مطبوع شکل میں موجود ہے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ آزمی کا کہ انہوں نے تقریباً سن دو ہزار کہ آس پاس انہوں نے ریاض میں یہ کام سرو کیا تھا اور اروائی بن زبیر کے مجموعے سے بعد کے مورخین نے جو اپنی بڑی بڑی کتابوں میں نقل کیے مختلف واسطوں کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کر کے ان تمام بڑی بڑی کتابوں سے اس کو اکٹھا کیا جہاں جہاں اروائی بن زبیر سے مروی جو روایتیں تھی ان کو اکٹھا کر کے سلسلہ وار مرتب انداز میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اور اس کا نام کیا رکھا مغازی اروائی بن زبیر تنانچہ تدوین سیرت میں سب سے نمائی نام ہمارے سامنے جو ہے وہ انہیں اروائی بن زبیر کا ہے چونکہ ایک طویل عرصہ تک اپنی خالہ جان حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ رہے ہیں اور حضرت آئیسہ صدیقہ کے پاس کتنا ذخیر علم رہا ہوگا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے جاتے تھے اور دینی احکام اور سریعت کے معلومات کو حاصل کرتے تھے حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیحہ کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر جو فقاحت اور بصیرت ان کو حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی اور دیکھئے یہ تقریبا ستاون ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے تو کافی زمانہ انہوں نے پایا اور بہت سارے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا دین کے احکامات کو سیکھنے میں آنے کے بڑے بڑے تابعین جو صحابہ کے صاحبزادے تھے اس میں خاص طور سے اروہ ابن زبیر کا نام آتا ہے تو انہوں نے اپنی خالہ جان سے یعنی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تاریخ کے تعلق سے سیرت کے تعلق سے مغازی کے تعلق سے اور اسی طرح سے احکام شریعت کے تعلق سے بہت سارے چیزوں کو حاصل کیا استفادہ کیا اور یہ صرف تنہا نہیں ہے حضرت آئیسہ بہت سارے صحابہ ہیں جن سے انہوں نے حاصل کیا اور خود گرچہ یہ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے نانا تھے ان کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا کیونکہ ان کی پیدائیس تیئی سے ہجری میں ہوئی ہے لیکن اور دوسرے لوگ تنانچہ جاہے وہ آپ کے والد محترم ہو حضرت زبیر ابن عوام یا اسی طرح سے آپ کے بڑے بھائی ہو عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام ان سے انہوں نے آپ کی والدہ ہیں اسماں بنت عبیبکر ان سب سے انہوں نے جو کی ابتدائی مکی دور سے صحابیہ تھی ہجرت کے واقعات میں براہ راست وہ شریک تھی ہجرت کا پورا سامان سفر انہوں نے جمع کیا اکٹھا کیا توسہ انہوں نے جمع کیا اور اس سارے عمل کی تیاری اور تکمیل میں ان کا بڑا حصہ اور اہم کردار تھا تنانچہ سیرت کے یہ سارے واقعات ان سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا تھا چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو یا غزوات کا معاملہ ہو اور دوسرے دینی احکامات اور شاعر کا معاملہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں رہ کر کے انہوں نے سب کو سیکھا ہے ان لوگوں سے زیادہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ واقعات کو اور کون بیان کر سکتا ہے آپ کے والدے ماجد جو تھے زبیر ابن عوام یہ عشر مبسرہ میں سے تھے روزہ اول سے اسلام کے اندر صفحہ اول کے جانساروں میں سے تھے یہ سب تو حضرت قروہ کے اپنے گھر کے لوگ تھے ان حضرات کے علاوہ متحدث صحابہ اکرام سے بھی انہوں نے بطور خاص فیض حاصل کیا ان میں نمائی نام آپ کو ملے گا سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زید ابن سابق جو کی کاتبیں وہی ہیں عسامہ ابن زید ابو حریرہ جو اور میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ام سلوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن سے مشہور ہیں عبداللہ ابن عمر جن سے زیادہ متبع سنت اور کوئی نہیں مانا جاتا ہے یہ سارے حضرات صحابہ اکرام ہیں جن سے عروہ ابن زبیر نے ڈائریکٹ استفادہ کیا ہے سیرت کے اندر تاریخ کے اندر اور حدیث کے اندر امام زہری جو محدثین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام زہری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حدیث کی تدوین مرتب اور منظب انداز میں انہوں نے شروع کیا ہے اب دیکھیں یہ امام زہری کے وستاز کون ہیں یہی عروہ ابن زبیر ہیں اب عروہ ابن زبیر کا کیا مقام تھا جن کے شاگرد امام زہری ہوں اس وستاز کا کیا مقام ہو سکتا ہے چنانچہ یہی امام زہری اپنے وستاز عروہ ابن زبیر کے بارے میں کہتے تھے کہ کہ عروہ ایک ایسا سمندر ہے جن سے پانی چاہے یتنا چاہو نکال لو وہ گدلہ نہیں ہوتا ہے یعنی ان کی معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہ پرانی ہوتی ہیں اور نہ ان کے اندر کوئی تقرار ہے جب بھی قصب فیض کے لئے پوچھا گیا تو ضرور کوئی نہ کوئی نئی معلومات انہوں نے دی یعنی ان کی یہاں کوئی تقرار نہیں تو یہ جو سب سے بڑے محدثین میں جو اول درجے کے ہیں اور سارے محدثین کے جو تقریباً وستاز اول مانے جاتے ہیں امام زہری ان کے وستاز ہے یہ عروہ ابن زبیر جن کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہنا عروہ بحرن لا تقدرہ الدلہ کہ ایسا سمندر تھے وہ جس میں سے جتنا چاہو پانی نکالو وہ کبھی گدلہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی مطلب وہ معلومات کا زخیرہ تھے اور یہ بھی ایک باریک بات ہے کہ ان سے جب بھی میں نے معلومات حاصل کی ان کی ہاں تقرار نہیں پایا جاتا تھا ہمیشہ انہوں نے نئی معلومات سے ہمیں نمازہ ہے تو یہ انکتہ کی بات جو کی مستشرکین سوسہ چھوڑتے ہیں یہ بلکل بے جان چیز ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چنانچہ ہمیں مستشرکین کی ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صیرت کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بکسے انشاءاللہ اگلی نسست میں اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا آپ سے التماس ہے کہ اسے بھی دیکھیں شوق سے دیکھیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی